مطلب ایک بار میں نے آئی پلس کے ہی پروگرام پہ میں نے کسی عالم سے سننا تھا کہ مطلب شادی سے پہلے مطلب عورت یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ آپ دوسری شادی آپ نہیں کریں گے لیکن یہ چیز تو مطلب اسلام میں مطلب آدمی کو تو حق دیا گیا ہے تو کیا ایسا مطالبہ عورت کر سکتی ہے جائز ہوگا اس بارے میں ابھی ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کل زوجین کے حقوق کے مطالب یہ اس کا تعلق اسی سے ہے اور انشاءاللہ وہاں پر جب ہم آئیں گے تو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بات کریں گے لیکن آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے شادی کے وقت یہ شرط رکھے کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوکن نہیں لائیں گے تو یہ شرط وہ رکھ سکتی ہے اور اس شرط کا رکھنا اس کے لیے جائز ہے اور بعد میں شوہر کو اسے پورا کرنا ہوگا اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے مکر جاتا ہے تو پھر عورت کو اختیار ہوگا کہ اوفرس کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں اس کی ایک دلیل یہ ہے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہے اور عورت شرط رکھ کر کے اس کے لیے حرام قرار دے رہی ہے تو ایسی بات نہیں ہے دوسری شادی کرنا اس کے لیے جائز ہے اور جائز چیز سے روکنا یہ تحریم نہیں ہے یہ خرمت نہیں ہے ایک قائدہ ہے فقہ کے ہاں کہ ہر وہ چیز جو بغیر شرط کے جائز ہے اس کی شرط رکھنا بھی جائز ہے تو کیا شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ نہیں کہ وہ دوسری شادی نہ کرے اپنی مرضی سے جائز ہے چاہے تو دوسری شادی نہ کرے تو جو چیز بغیر شرط کے جائز ہے اس کی شرط رکھنا بھی جائز ہے تو اگر وہ یہ شرط رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حرام قرار دے رہی ہے وہ حرام میں قرار دے رہی ہے حرام قرار دینا الگ بات ہے منع کرنا یہ الگ بات ہے جی جزاکلاو خرشخ